حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بہت ہی محسن تھے وفاق المدارس کے صدر تھے میں نے ایک مرتبہ ان سے عرض کہ حضرت یہ بقتن فقتن پریشانی آتی رہتی ہیں اور حکومتیں مدارس کے خلاف کئی اقدامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں قانون سادیاں کرتے رہتے ہیں تو کئی مرتبہ بہت پریشان ہو جاتا ہوں تو مجھے فرمایا کہ حنیف کبھی پریشان نہ ہونا بس ایک تمہیں نسخہ بتاتا ہوں وظیفہ بتاتا ہوں جب پریشانی آئے توجہ کے ساتھ استہزار کے ساتھ وہ ورد کرنا شروع کر دیا کرو تمہیں ہر در خوف پریشانی ختم ہو جائے گی میں نے کہا حضرت کیا فرمایا بس یہ کیا کرو جب کوئی پریشانی آئے تو کہا کرو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یوں فرماتے تھے کچھ نہیں ہوگا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اس کو اپنا وظیفہ بنا لو جب کبھی کوئی پریشانی کاروبار میں نقصان یا کوئی پریشانی آپ کے سامنے آئے فوراً اس کو پڑھ لو اور توجہ کے ساتھ پڑھ لو معنی پر غور کر کے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں